اقبال کا پاکستان ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مغرب ہمیں دو سو سال سے روندہ جا رہا ہے اس میں کوئی موریلیٹی نہیں ہے کوئی اخلاقیات نہیں ہے کوئی شرافت نہیں ہے دیموکرسی جمہوریت اور آزادی کے نام پہ کروڑوں قتل کرتا ہے وہ ہماری دولت لوٹ کے کھا گیا ابتباہ برباد کر دیا قوموں کو سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم کے نظام پہ آئی ایم آف ورل بینک کی رجیمز کے تحت نسل انسانوں کی قوموں کی تباہ کر دی and still they have the audacity and the face to walk up to us and say کہ جی ہمارا جمہوری نظام ہماری ڈیموکرسی ہمارا کیپٹل سسٹم تم اپنے اوپر مسلط کر لو اور ہمیں جو شرائط ہم دیں گے ان شرائط پہ تم روٹی کھاؤ گے تو جو غیرتمند انسان ہے نا he feels humiliated insulted no i will not accept you and then he looks around اس کو اگر کوئی exit نہیں ملتا ہے کوئی ideology نہیں ملتی ہے کوئی vision نہیں ملتا ہے کوئی سوچ نہیں ملتی ہے تو وہ خودکوش حملے کرنے پہ آ جاتا ہے which is also half baked اور اس کے بعد وہ دہشتگردی پہ آ جاتا ہے دیکھئے before you win in the battleground you have to win the argument first آپ پہلے دلیل سے جیتتے ہو پیغام اور ideology آپ کی زیادہ طاقتور ہونی چاہیے اس کے بعد آپ میدان جنگ میں جیتتے ہو جب اسلام کے ideology نکلی تھی it was more powerful ideology than the Persian ideology and the Roman ideology and only after that the Muslim armies defeated the Persian and the Roman empire اور وہ تمام علاقے جو فتح ہوتے چلے گئے وہ سارے علاقے مسلمان ہوتے گئے وہ ایک ideology کو accept کرتے گئے armies کو accept نہیں کرتے گئے this needs to be understood لیکن ایک بڑا ایک natural جو western publications کے through جو belief ہے اور بہت سارے انٹرنیٹ کے بھی میں پڑھتا ہوں جو ان کا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ ہی ہے دیکھو پرشن اور رومر ایمپائر چوڑیاں تو نہیں پہنے ہوئے تھے نہ انہوں نے لڑکیوں کی فوج آگے سے بھیجی تھی وہاں بھی پرشن اور ایمپائر سوپر پاوس تھے اپنے واقعی آج کے دور میں رشن اور امریکن ایمپائر سمجھ لیجی آپ تو جب مسلمان جا کے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے اور جو military ratio تھا ہمارا one tenth یعنی دس اگر ہزار مسلمان ہیں تو ایک لاکھ دو لاکھ پرشن ہیں اور دو لاکھ رومن ہیں تو کیا وہ لوگ کیا کر رہے تھے مطلب on their weapon system their technology their modern warfare techniques everything was a hundred times superior in the muslim armies تو پھر اگر تلوار کے زور پہ مسلمانوں کی آرمی اس کو پیچھے ہٹایا ہے تو پھر یہ تو ان کی ذلت اور ہماری عزت ہے مگر یہ again یہ بات we also realize کہ یہ تلوار مسلمانوں کی ان کو پیچھے نہیں ہٹا رہی تھی it was the power of spirituality and ideology which was pushing them back جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو battle plan بناتے ہیں کہ میں ساٹھ آدمیوں کے ساتھ ساٹھ ہزار رومنز پہ حملہ کروں گا تو یہ تلوار کی بیس پہ تو نہیں ہو رہا ہے strategy اور ایمان ہے بھی fail ہو گئی یہاں پہ جیسے کہ اپنا سلاودی نیوبی نے جب حملہ کر کے اس کو آزاد کروایا جب انٹائر نیٹو یعنی اس وقت کا سارا نیٹو پوری crusading آرمی جو آر نیٹو بنی ہوئی ہے they came and they attack the muslim lands in palestine اور ایک مسلمان سلطان ان کی راہ پہ کھڑا ہوا تھا تو وہ اگر تلوار کی زور پہ مسلمان جیتے ہیں تو یہ تو ان کی ذلت ہے اور ہمیں جیتنا بھی چیئے لیکن انہوں نے پھر جو ہے ان کو ایک انصاف دیا کہ جو کرسٹن جوز جو بھی وہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ رہے ہم اس کو کچھ نہیں آت لگیں گے مسلمس فورٹ ایکلین فائٹ always اور وہ ہمیشہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ دیکھئے جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ گیا ایک ایک بچہ زبا کر دیا جب سلاودی نیوبی نے فتح کیا نوے سال کے بعد ایک ایک نائٹ کو ماف کر دیا تو quality of character تو یہی نظر آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو دشمنوں تک کو ماف کر دیا جو تئیس سال سے ظلم کرتے چلے آئے تھے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کیا تو ایک ایک شخص کو ماف کر دیا ہم جب بھی فتح حاصل کرتے ہیں تو جو کردار دکھاتے ہیں it is not on the basis of sword it is on the basis of ideology morality we always stay on higher moral ground تو اقبال کا کمال یہی ہے کہ یہ آپ کو western civilization سے چاہے وہ eastern civilization ہو یعنی communism اور socialism اور marxism کی بات کریں یا capitalism کی اور western civilization اور democracy کی بات کریں ان کے مقابلے پر اقبال allows you to win the argument آپ کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ مشرقی تہذیب اور orient جو ہے اس کے پاس وہ values اور اخلاق اور کردار ہے کہ دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے orient ہی اس قابل ہے کہ آئندہ civilization دنیا کو lead کرے جب وہ یہ بات مغرب نہیں 1907 میں imagine کریں اقبال تو بچے تھے اپنے intellectual thought process کے لحاظ سے he was still developing اور 1907 میں کچھ کلام انہوں نے ایسا کہا ہے کہ 1931 میں اقبال acknowledge کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ باتیں میں نے کیوں کہیں کیسی کہیں وہ مجھ پر نازل ہوئیں وہ actually جس کو ان میری شمل نے کہا ہے کہ prophetic experience یعنی ایسا experience کہ جو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ تو نازل ہونے والی باتیں تو کسی اللہ کے ولی پہ یا نبی پہ یہ ہو سکتی ہیں بلکل اور اقبال یقیناً اپنے دور میں اس نوجوانی میں بھی ولایت کے پورے آثار ظاہر کر رہے تھے اس بات کے باوجود کہ وہ ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے یورپ میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور ساری وہ تعلیم کے شغل اشغال شرارتیں جو کھیل کود ہیں اس میں بھی ان کے ساتھ ایک decent contribution ان کا ہے لیکن you could see کہ ایک بہت بڑا mystic ان کے وجود کے اندر بلڈ ہو رہا ہے ایک spiritual transformation کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اقبال trans میں چلے گئے یعنی ایسا چلے گئے کہ ایکچولی اتیا فیضی چونکہ رازدار تھی اتیا فیضی چونکہ she understood his background philosophical and spiritual تو وہ آکے ان western civilization میں تہذیب میں اقبال کو ہوش میں دلاتی تھی کہ اقبال یہ انڈیا نہیں ہے یہاں پر اپنے experiences کو قابو میں رکھو کیونکہ اس میں فکر میں گم ہے ایسا غائب ہو گئے کہ جیسے اس دنیا میں نہیں ہے حافظ کا کلام جب وہ سناتے تھے تو اتیا سے کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ حافظ میرے وجود میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے خود وہ کلام خود پڑھتے ہیں یعنی spiritual experiences اقبال کو اپنی ذات میں ہوا کرتے تھے مزید انہوں نے society کے بارے میں کیا دیکھا اور کہا وہ ہم بتائیں گے پھر آپ after this very much needed break